بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھے جولائی کو سندھ حکومت نے ازیر بلوچ کی جی آئی ٹی جاری کی اس کے علاوہ ڈاکٹر نسار مرائی کی جی آئی ٹی جاری کی اور سانحہ بلدیہ کی جی آئی ٹی جاری کی اب سب سے زیادہ شور جو مچا ہے وہ ازیر بلوچ کی جی آئی ٹی کو لے کر مچا اس پر میں نے بھی بہت سارے ویلوگ کی اور آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت نے کس طرح سے عوام اور ملک کے ساتھ دھوکا کیا ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کی شائع کی ہے اور اس کو بدل دیا ہے اس کے علاوہ وفاقی وزیر علی زیدی نے جس طرح سے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اور ٹی وی شوز کے اندر بتایا کہ کس طرح سے اس جی آئی ٹی میں اور اس سے پہلے جو جی آئی ٹی اداروں نے جاری کی تھی مطلب وہ جو جی آئی ٹی پہلے بنی تھی اس میں کیا فرق ہے اب میں نے وہ جی آئی ٹی حاصل کر لی ہے جو اداروں نے پہلے جی آئی ٹی بنائی تھی جس کے اوپر چار آلہ افسران کے دستخط ہیں جو وفاقی افسران ہیں جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ آئی بی کا نمائندہ اور اس کے علاوہ جو دیگر دو ادارے ہیں ان کے نمائندے ملٹری انٹیلیجنس ہے اور رینجرز ہے وہ شامل ہیں اور پولیس کے جو دو نمائندے تھے ان کے دستخط نہیں تھے کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اس کو اعتراض تھا کہ اس کے اندر جو پولٹیکل لوگوں کے نام ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اینکر عمران خان نے خبر دی تھی کہ وہ جو جی آئی ٹی پہلے والی تھی جس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا سندھ حکومت جو ہے وہ نہیں مان رہی تھی تو میاں محمد نواز شریف جو اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے سندھ حکومت کے کہنے پر وہ حصہ اس سے نکلوا دیا تھا اور اداروں کے نمائندوں کو حکم دیا تھا کہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو مجبوراں جو ہے وفاقی اداروں کے نمائندے تھے انہوں نے پھر سائن کر دیا اب سندھ حکومت نے جو جی آئی ٹی جاری کی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں کیا کیا چیزیں نکال دی گئی ہیں اور اس سے پہلے والی جو جی آئی ٹی تھی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اوپر میں ایک تفصیلی وی لاغ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پیپلز پارٹی حکومت نے کس طرح سے پاکستان کے ساتھ دھوکا کیا ہے اس عوام کے ساتھ دھوکا کیا ہے ان کے اپنے کیا کیا کرائن تھے اس جی آئی ٹی کے اندر ان کی جو قیادت ہے آصف علی زرداری فریال تالپور ان کے سی ایم ان کے جو نیچے باقی جو ایو ایم اے نیز اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے کس طرح سے قتل و غارت کا بزار گرم کر کے رکھا کراچی کے اندر خاص طور پر لیاری کے اندر کس طرح سے یہ لوگ بھتا لیتے رہے لوگوں سے اور ملک کو تباہ ورباد کرنے کے لیے ان لوگوں نے کس قدر محنت کی اور لوگوں کے سامنے آج یہ اچھے بن رہے ہیں اور ان کے وزیر پرقائدہ پریس کانفرس کر کر کے الٹا جو موجودہ حکومت ہے طریقہ انصاف کی اس کو ملائن کر رہے ہیں اور اس سے سوال جواب کر رہے ہیں جو کہ ان کا اپنا بنتا ہے کہ یہ اس پر جواب دیں کہ یہ دون امری آخر کیوں کی ہے کہ عزیر بلوش تو وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بہت ساری معلومات ایسی فرام کی جو کہ بہت ساری حساس ہیں اور ایران کا تعلق بھارت کے ساتھ کس طرح سے تھا کتنا کلوز تھا اور بھارت پاکستان کے خلاف کیا کچھ کرتا رہا کہ کلبوشن یادیو جو ان کا جاسوس پاکستان کی اس وقت کسٹڈی میں ہے اس کو سزا ہو چکی ہے وہ شخص ایران کی زمین استعمال کرتا رہا اور را جو ہے وہ کس طرح ایمکیم کی سپورٹ کرتی تھی اسی طرح را نے ازہر بلوچ کی مدد سے کس طرح سے کراچی کے اندر جو معاملات خراب کرنے کے لیے ایران کی مدد سے سارے معاملات سیٹ کیے ان کے ساتھ وہ میں ساری معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ اس جی آئی ٹی جو سندھ حکومت نے جاری کی اور وہ جی آئی ٹی جو اس سے پہلے اداروں کے چار افسران کے جس کے اوپر دستخط موجود ہیں ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے وہ جو لائنیں ہیں کس قدر تبدیل کی گئی ہیں اس میں کس کس کا نام نکالا گیا ہے کیا کیا فروڈ کیا گیا ہے اور ٹوٹل اوپر سے لے کے انڈ تک جو پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کس قدر بڑا فروڈ کیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی اہم ترین ایک بات بتاؤں گا کہ اکثر لوگ کمنٹس میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر ان کے خلاف حکومت پاکستان کیوں کاروائی نہیں کر رہی ہے تو یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے یہ سوال بھی میں آپ کو بلکہ اس کا میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جی آئی ٹی سامنے آگئی ہے تو اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی سب سے سکتا تو ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو وہ بھی سندھ حکومت نے کرنی ہے اور سندھ حکومت کو جو ڈریکشن دی تھی جی آئی ٹی کے نمائندوں نے جو اس کے انڈ پہ لکھا ہوا ہے بغیدہ ڈریکشن فائنل آرڈر انہوں نے دیا ہے کہ وہ لوگ جن کے نام اس جی آئی ٹی کے اندر آئے ہیں چاہے وہ ہیلپرز کے طور پر آئے ہیں مدد کرنے والوں کے طور پر آئے ہیں یا ڈریکلی جنہوں نے کچھ کیا ہے اوزائر بلوچ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہو گئے ان کے خلاف کرمینل مقدمات قائم کیا جائیں تو سندھ حکومت نے اسی لیے اس میں سے اپنی سیاسی قیادت کے نام نکال دیے اوزائر بلوچ نے جو جو نام لیے تھے وہ سارے نکال دیے کیونکہ پھر اس ریپورٹ کے مطابق تو کاروائیوں ہونی تھی اس میں مقدمات بننے تھے جس جس کا نام آیا تو ظاہر ہے اس میں آسفل زرداری اور یا باقی جتنے لوگ ہیں ان کے نام ہوتے تو ان کے خلاف بھی کرمینل کیسز بنتے تھے دہشتگردی کے کیسز بننے تھے تو اس لیے سندھ حکومت نے چلاکی کرتے ہوئے وہ ساری ایڈٹ کر دی اس میں سے وہ سارے نام نکال دیے یہاں تک کہ جو جی آئی ٹی پرانے والی ہے جو اداروں کے چار افسران کے جس پر اوپر دستخط ہیں اس کا جو پہلا انٹرو ہے اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے ایک سب سے اہم ترین بات جو کہ کسی نے ابھی تک آپ کو نہیں بتائی ہے کسی نے بھی نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا کہ اس جی آئی ٹی کے دو حصے ہیں ایک حصے وہ ہیں جو کہ اس کریمینل یہ جو ازیر بلوچ ہے اس کے صرف کرائم جو ہیں کریمینل ایکٹیوٹیز ہیں اس کے بارے میں ہیں جبکہ جو دوسرا حصہ ہے وہ ان سیاسی لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے ازیر بلوچ کی مدد کی ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ہر ایکشن میں مدد کی سیاسی لوگوں کا کیا کردار رہا تو وہ دوسری ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جوسری جو جی آئی ٹی ہے جوسری ریپورٹ جو ہے اس کے اوپر مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور وہ معاملہ اس قدر ہے مطلب سنگین ہے کہ تحقیقات ہوں گی تو ہی اس پر مزید چیزیں اور سامنے آئیں گی کیونکہ ظاہر ہے اب انویسٹیگیشن اگر انہیں صرف حضیر بلوچ کی کی ہے تو وہ جسی اسی لوگوں کے نام لے رہا ہے ان کی انویسٹیگیشن کرنا بھی ضروری تھی تو اس لیے وہ ہو نہیں سکی کیونکہ ظاہر ہے سندھ حکومت ہے تو ان سے آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا تو اس لیے وہ نہیں ہو سکی تو اداروں نے وہ جی آئی ٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کروا دی اور وہ ان کے پاس موجود ہے یہ جو جی آئی ٹی سامنے آئی ہیں یہ ایک پارٹ ہے یہ چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دو پارٹ نہیں ہیں جو اس کے اندر منشن ہے تو سندھ حکومت نے جو جی آئی ٹی جاری کی ہے اس کے اندر سے وہ مین انٹرو ہی نکال دیا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ دو پارٹس ہیں تو میں اس معاملے کو سوشل میڈیا پر بھی اٹھاؤں گا تاکہ اس کے اوپر حکومت بھی توجہ دے کہ آخر اس پوائنٹ کو نگلیکٹ کیوں کر دیا گا اور دوسری چیز سندھ حکومت نے جو بہت بڑا فروڈ یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ایران کا رول تھا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کی جسوسی عزیر بلوچ کے ذریعے کروانے کے لیے اور ایمکیم کے لوگوں کے ذریعے اب سب کو پتا ہے کہ ایمکیم کا کیا تعلق ہے رو کے ساتھ آئی روز رو کے جو رو کے لیے کام کرتے ہیں ایمکیم لندن کے لوگ جو کہ پہلے ایمکیم ملتاف ہوتی تھی اس کے لوگ بھی ان سے رابطے میں تھے اور ادھر سے عزیر بلوچ نے بھی ان کو معلومات فرام کی تو سندھ حکومت نے یہ والا پورشن بھی نکال دیے سوال اس پر یہ بنتا ہے نا کہ کیا سندھ حکومت ایران کی سگی ہے یا پاکستان کی سگی ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ ایران نے کیا بغیرتی کیا کیا دونمری کیا اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جس کو وہ اپنا برادر اسلامی ملک کہتا ہے اور ایران کس طرح سے پاکستان کے خلاف کیا کچھ کرتا رہا ہے اس کے بارے میں تو پاکستان میں بہت سارے لوگ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اس ملک کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ طبقات ایسے ہیں جو پاکستان سے زیادہ سعودیہ اور ایران کے قریب ہیں اور ان سے زیادہ مخلص ہیں کہ آپ ان کا نام لیں اگر سعودیہ اور ایران کا کہ انہوں نے پاکستان کے فلاں مفاد کے خلاف ایسے کیا ہے تو یہ لوگ آپ کو شروع ہو جائیں گے آپ کو لیتاریں گے بولیں گے باتیں کریں گے آپ کے فتوے لگائیں گے تو یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر سب سے بڑا نام تو پاکستان پیولز پارٹی کے جن کا ایک اوفیشلی جو مسلک ہے وہ اہلے تشی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اہلے تشی مسلک جو ہے انہیں کو ریپرزنٹ کرتی ہے باقی لوگ بھی اس کے اندر ہیں لیکن ان کی قیادت آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سو میں سے اسی لوگ جو ہیں وہ اہلے تشی ہیں تو اس وجہ سے شروع سے بھٹا صاحب کے دور سے یہ آئے کہ ان کی ایران کے ساتھ بہت زیادہ قربت ہے تو سندھ حکومت نے پھر سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ ایران کی وفادار ہے اور وہ ایران جس نے پاکستان کے خلاف کام کیا اور زائر بلوج کو استعمال کیا اس کے علاوہ ایم کیم کے لوگوں کو بھی وہاں پر پناہ ملتی رہی اور وہاں پھر بھارت کی مدد وہ کرتے رہے ایرانی جو تھے وہ خود بھارت کی مدد کرتے رہے تو ان لوگوں کا نام سندھ حکومت نے اپنے والی جی آئی ٹی سے ہی نکال دی ہے تو میں آپ کو وہ ساری معلومات جو ہیں وہ دونوں جی آئی ٹی رپورٹ سامنے رکھ کے آپ کو بقاعدہ لائن کے حساب سے اس کی ہر ایک تحریر کے حساب سے بتاؤں گا کہ اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالی گئی ہیں ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ کو انٹرسٹ ہو یہ ساری معلومات جاننے کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ سندھ حکومت نے کیا دونمری کیا کیا فراد کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کیا دھوکہ دئی کیا ہے اور ان کے اصلی کرتوت کیا ہے ان کے کام کیا ہیں کس طرح سے کراچی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا لیاری کے ساتھ ظلم کیا اور باقی ملک کے ساتھ ظلم کیا کہ کریمینل ہونے کے باوجود یہ لوگ حکومتیں کرتے ہیں اور آج بھی سندھ کے اوپر ان کا راج ہے بارہ سال ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ ساری معلومات میں فرام کروں گا اور یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں کہ اگر آپ کو ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ ہو تو یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ